اپنا مقام اپنی حیثیت اپنا رتبہ اور اپنی عظمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں عزتِ خیش رہ بشناسیت اپنے مقام کو پہجان لو کہ آپ کون ہیں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ نور السماوات بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے وہ نور ہے لانے والا جبریل بھی نور ہے کتاب بھی نور ہے جس کے سینے پر اس کا نزول ہو رہا ہے مکہ میں یا مدینے میں سفر میں حضر میں سردی میں گرمی میں غمی میں خوشی میں وہ ذات بھی قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین نور ہدایت ہے اور جو اس سے چمٹ گئے وہ سارے کے سارے نورانی بن گئے یخرجو میں نظلواتی لنور اللہ اس بچے کو جزا خیر دے اس نے تھوڑے سے روشنی مجھے بھی دے دی میں اس روشنی کی تاتھی آپ سے گفتگو کروں گا میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا مولانا تاولہ عارفین حضرات کو دیکھ کر کے تھوڑی سی باتیں ذہن میں تھی وہ بھی اڑ گئے لیکن یہ کہ یہ روشنی برحال انہوں نے مجھے بتا دی آپ سے عرض کر دوں اللہ نور السماوات والارد مثل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری موسیقی يوخد من شجرة مباركة زیتونة لا شرخية ولا غربية موسیقی یکات زیتها یضیب ولو لم تمسس نار نور على نور اللہ اکبر یاد الله لنوره من يشاء ويغرب الله الأمثال للناس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ روشنی تو پہلے سیتھی لیکن روشنی پر روشنی تاکچہ تاکچہ میں شیشہ شیشہ میں چراغ چراغ میں زیتون کا تیل زیتون کا تیل خود چمکنا ہے پانچویں چیز اس میں آپ آگ لگا دیں اور اس کو جلا دیں تو پھر روشنی پر روشنی مسلمانوں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا یہ سینہ تاکچہ ہے تمہارا یہ جو بدن تاکچہ ہے اور اللہ کا بل یہ سینہ آپ کا تاکچہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ دل بدن آپ کا بدن آپ کا اللہ کا بھلا کر یہ تاکچہ ہے اور سینہ آپ کا شیشہ ہے بدن تاکچہ سینہ شیشہ دل اس میں چراغ ہے اس میں قرآن اور سنت کی روشنی ہے کلمہ توحید کی روشنی ہے اس میں پھر یہ کہ آمال مزید آپ نیک آمال کریں گے نور و نالا نور آپ ہم میں اسے سارے روشنی ہیں پانچ چیزیں پہچان لو پھر حلز کر رہا ہوں میں چونکہ مدرس ہوں ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے مدرس ہی کا خطیم نہیں ہوں تاکچہ ہے تاکچہ میں شیشہ ہے شیشہ میں پھر چراغ ہے چراغ میں زیتون کا تیل ہے زیتون کا تیل خود چمکر ہے چار چیزیں تو یہ ہوگئیں لیکن اس میں اللہ آپ کا بھلا کر امالچس کی تیری رہنا کر کے آپ دیں گے پھر اس کی روشنی دے کے نور و نالا نور میں عرض کرم آپ کا بدن تاکچہ ہے آپ کا سینہ شیشہ ہے اس میں آپ کا دل چراغ ہے جراغ اس کے اندر اللہ کا بھلا کر توحید ہے توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور ایمان آپ کے دل کے اندر موجود ہے یہ چار چیزیں ہوگئیں اب اس پہ آمار سال محمد کے طریقے کے مطابق چلیں گے نور و نالا نوری ہوگا اس لئے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان میں میرے سامنے کوئی ظلماتی نہیں ہے یہ سارے کے سارے نورانی ہے سب کو الحمدللہ سب کو الحمدللہ ہر ایک کی مرضی ہے ابو جہل جیسے خوبصورت انسان وہ اس نور سے استفادہ نہ کر سکے برحال جیسے کالے نے اپنے آپ کو ایسا نور بنا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں رزینا قسمت الجبار فینا لنا عدم ولی الجحال مالو یہ اللہ کی تقسیم انہا نقسمنا بینہو معیشتوں فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم خوخ بعض درجات لیتخذ بعضہم بعض سخریہ خدا کی تقسیم ہے آپ اگر باور کریں یہ ملی آئیت رحمد میرے ساتھ ہیں میرے برادر مقرب مولی احسان عرز ولی اسماعیل صاحب اور یہ حضرات پتہ نہیں اجازت دیں گے نہیں دیں گے یہ میرے استاد کے بیٹے میرے استاد کے بیٹے ہیرو ہیں میں نے ہزاروں کو سو پانچ سو نہیں ایک سار کے اندر ہزار دو ہزار میں فارغ کر لیتا ہوں اب پانچ سو تک تو میرے پاس دور حدیث دور تفسیر میں میرے ترجمہ پڑھاتا ہوں اس میں طلبہ بہت ہی کم ہوتے اس میں علمائی ہوتے ڈیٹھ ہزار سے زیادہ اس کی وہ تعداد ہوتی ہے لیکن خیال کر لینا ہم بھیگ مانگتے ہیں دو ہزار تین ہزار طلبہ کو بھی پڑھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اب خرچہ لوگ ان سے پیسے پیسے کٹھا بھی کرنا کبھی اس طرح بھی ہوتا خیال کر لینا آپ سے میں چندر کرنے کے لیے نہیں آیا میں مثال مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ جو مسئلہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں لیکن وہاں نابینا بچے ہیں وہاں محتمی مدین پرنسیپل صاحب کے بیٹے بھی ہیں پیرے طریقہ کے بیٹے بھی ہیں رہوار شریعت کے بھی بیٹے ہیں صوفی صاحب کے بھی ہیں میر مطور پراپٹی جائداد کے مالک کے بھی ہیں غریبوں کے بچے بھی ہیں کالے ہیں کپڑوں کے محتاج ہیں کوئی نابینا ہے لیکن ان میں وہ کمال ہے جو پرنسیپل کے بیٹوں میں بھی نہیں ہے یہ اوپر کی تقسیم یہ اوپر کی تقسیم ہے ایسے ایسے بچے ہیں سبحان اللہ ایسے ایسے بچے ہیں بس یہی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ سو انتوں میں سواری کے قابل شاید کوئی ایک اونٹ آپ کو مل جائے سو انتوں میں ایک جگہ میں کہیں بیان کر رہا تھا بیان کرتے کرتے ہیں ہمارے بیان سے پہلے ایک بچے نے تلاوت کی ہم لوگ مول ہوئی بیٹھ کر کہ چاہے پی رہتے ہیں ہم تو یہی کریں گے اور کیا کریں گے چاہے پی رہتے ہیں وہ بچے کے جب تلاوت ہوگی اللہ اللہ جیسے اس بچے نے تلاوت کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کے سینہ کو ملہور فرمایا اللہ اس کو اور نورہ نہیں بنا دی اور اللہ نورہ نہیں بنا دی اس بچے نے کالا کلوٹا سا تھا اس نے جب تلاوت کی میں پاگل ہو گیا میں پاگل نہیں ہو گیا بلکہ جتنے جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے اور پڑھانے کا طریقہ جانتے پڑھنے کا طریقہ جو فند کے ماہرین ہوتے ہیں تجوید کے ماہر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا دماغ خرام ہو گئے میں نے کہا چلو اس ہستی کی زیارت بھی کروں جیسے نکلا میں خود ایک بلوچ ہوں مولانا دادلہ تو یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے لیکن میں بلوچ ہوں میں کالے رنگ کا ہوں میں کالے رنگ کا ہوں وہ بچہ مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالے تھے مجھ سے بھی زیادہ میری اس پگڑی کی طرح بالکل کالا رنگ کالا رنگ لیکن وہ پتھانے لوگ کہتے ہیں رنگ بگو رہا خوندے بگو رہا کسی کے یہ ہے کہ رنگ کو نہ دیکھو اس کی پاور کو دیکھو پاور کیا ہے اس بچے نے سب کو پاگل بنایا اپنا گروی دے بنایا سارے کے سارے اس پر فریف کرتے ہیں جب تلاوت ختم کر دی چال کر لینا میں نے کہا کہ اس کو بلا ہوں کہ تاکہ اس کے جو بچہ جب آگئے میں نے کہا کہ بچہ آپ کب سے یہاں پڑھ رہے ہیں کہیں لگے چار ساس سے پڑھ رہا میں نے کہا کیا پڑھا کہیں لگے ناظرہ بھی پڑھا حفظ بھی کیا تجبید بھی پڑھی سب آشرہ بھی کیا میں نالاک قسم کا آدمی میں سب آشرہ نہیں ہوں میں حافظ ہوں میں مولا ہوں لیکن سب آشرے میں نہیں سب آشرہ تو یہی بچہ تھا جو تلاوت روایتوں میں پڑھ رہا تھا آپ دیکھیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کے لیے ایک ہی چینل ہے سب کے سب لیکن یہ کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ فند پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ بچہ جس نے ابھی تلاوت کی وہ روایتوں میں اس نے تلاوت کی وہ بھی اس طرح روایتیں پڑھ رہا تھا ورش کی روایتیں قانون کی روایتیں فلان کی روایتیں تو جب تلاوت میں نے بلایا کہ اب کیا پڑھا کہہ لگے چار سال سے حفظ بھی کیا تجویر بھی پڑھی ہے سب آشتر بھی میں میں نے کہا کہا کہ کہہ لگے کہ ایران سربان سے پاکستان میں کراچی میں ایک آپ چار سال سے نہیں دیں سربان سے کہہ لگے نہیں دیں کہ پرچانے شد گے کنی کیوں نہیں دیں کہ پرچانے شد گے پرچانے شد گے وہ خاموش خاموش میں نے دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا اس کے آنسہ آرے رنگ اڑ گیا کہہ لگے سب اس محق جاروں میں یتیم ہوں خستاجی میں کہاں جاں میرا کوئی بھی کہ میں یتیم مہم آئندہ خج اساتذر میں یہیں پر پڑھ رہا ہوں اب 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 مسئلہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہمارے نام اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اشتیار پر جگہ بھی نہیں ہوتی اتنے لمبے لمبے ہمارے الکاب ہوتے ہیں لیکن شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کے اولاد میں وہ کمال نہیں ہے وہ پاور نہیں ہے جو اس یتیم نے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ نور سماوات والارض اس نور سے جتنا جڑ جاؤ گے اس نور سے جتنا نور سورج نور ہے جبریل نور ہے اللہ نور ہے محمد نور ہدایت ہے اور صحابہ بھی حامل نور ہے یخرجہ منا ظلماتی الان نور آپ سارے کے سارے نورانی بیٹھے ہوئے لیکن کسی کی روشنی کم ہے کلمہ خود ایک نور ہے جو آپ کے سینے کے اندر ہے لیکن کسی کی روشنی کم ہے کسی کی زیادہ کم سورج کو کہتے ہیں نور سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوگا آپ اپنے بیسمنٹ اور یہ کہ زیر خانہ دھر کو پردے لگائیں بلکل بند کریں سورج کی روشنی آپ کے گھن میں کونسی آئے گی ایک گھڑکی کھڑکی کھولو گے کچھ روشنی آئے گی دو گھڑکیاں کھولو گے اور زیادہ روشنی آئے گی دروازہ کھولو گے اور روشنی آئے گی پردوں کو ہٹاؤ گے اور روشنی آئے گی قرآن سے جتنا جو بھی چمتے گا کوئی گھنٹے کے لیے چمٹتا ہے اور ترجمہ بھی نہیں جانتا ویسے تلاوت کرتا ہے تب بھی نور اس کو حاصل ہے الحمدللہ لیکن کوئی ترجمہ جانتا ہے تفسیر جانتا ہے دو گھنٹہ سینے سے لگاتا اس کا نور اور ہے اور کچھ تین گھنٹہ اور کسی کے شبو روز روز اٹھنا بیٹھنا اس کا قرآن ہی قرآن ہے اس کا کیا کہنا ہے نور نہ نہ نور اس لئے بلاد غیر کے اندر بلاد غیر کے اندر آپ نور لے کر کے آئے اور یہ نورانِ محمد نے آپ کو نور دیا سب کو